تو بھائی یہ وہاب ریاض نے بڑا زبردست طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ رسپونس کیا اور اس بات میں کوئی دورہ نہیں یہ کام ان کو پہلے کر لینا چاہیے تھا اور اس کے علاوہ آرثر کا بھائی تغرہ رسیزن ہے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹشو آپ کے ساتھ موسٹ انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس تو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہاب ریاض نے بھائی للکار نہیں جا پر دی ہے بلکہ کپتان سے بڑے عدب اور احترام سے بات کی ہے بیٹ کر کے بابر میں میں ٹیم کا در انٹری کرنا چاہتا ہوں لہٰذا میرا ویزا بھی انڈیا کے اندر جار لگوا دو وہاب ریاض نے سمپلی کہا ہے کہ بھائی بابر صاحب میری ایک سال کی کرکٹ باقی ہے پرفارمس آپ کے سامنے موقع دیں تو آپ کی جناب یہاں پر میں شکر گزاروں گا اور سب سے جو بڑھ کر بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاب ریاض نے جناب ہو انڈیا کے اندر بڑا تگڑا پرفارم کی ہوئے دوہ درش گیارہ کے ورلٹ اپ کے اندر تو یہ وہ بات ہے کہ وہاب ریاض ڈیزارف کرتا ہے کہ وہ انڈیا میں جا کر کھیلے تو یہ ہے جناب ریالٹی کے وہاب ریاض کو اب موقع دی جاتا ہے یعنی برحال بابر آسم کے کانوں سے بات وہاب ریاض نے گزار دیا ہے کہ بھائی میں ایک سال کے لیے یعنی کہ کھیل سکتا ہوں ایک سال میں کھیل سکتا ہوں تو لہٰذا میرے طرح بھی توجہ وہاں پر یعنی کہ توجہ میری طرح بھی دیں لیٹس ہی دیکھتا ہے بابا ریاض انکہ بتا دی بابا ریاض میں وہاں کو شامل کرتے ہیں یا نہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کریں مکیار سر نے کہا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ جب وہ میرے خون میں شامل ہے اور اس بات میں کوئی دورہ نہیں ہے پاکستان گرنڈ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا کھلاڑی بہت ہی صلائیت والے ہیں پاکستان کے اور بڑے احترام والے ہیں ڈریسنگ روپ کا ڈرم کو تگڑی کوچنگ فراہم کروں گا اور بالکل ان کو گلہ شکوا کرنے کا موقع تک نہیں دوں گا تو یہ ان کی بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان ٹیم کو وہ پروان چڑھیں گا اور اس بات میں کوئی دورہ نہیں ہے پاکستان کو انہوں نے پہلی بہت زیادہ اوپر رہا تھا اور لاس ویڈیو کے لیے جو سٹیٹمنٹ تھی وہ واقعی قابل طریق تھی اور اس بات میں کوئی دو رہی ہیں مکی آتھر ایک باسلائیت کوچ ہے اس بات میں کوئی دو رہی ہیں ہم پہلی بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں اگر آپ کو اپریٹ سے چلے گئے تو لائک ضرور کر دیں چینل پر پہلی بارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں